بیلکل پچھڑا ہوا ہے جی ان کے ماں سے بات کرتی ہوں گھر گھر جا کے اگر جس کو ایڈویسن کو سویدہ نہیں ہوتا ان کو ایڈویسن میں مدد کرتی ہوں جتنا میرے سے ہو سکتا ہے ہر بچیوں کو میں یہی کہتی ہوں کہ پڑھو بیٹا آگے بڑھو میرا گرام پنچات میں یہی ہے دو سو دھائی سو بچے آج تک دیر دو سال ہوا ہے مجھے دیر سال سرپنچ بنے دھائی سو بچوں کا میں ایڈویسن کرا چکی ہوں دس وی میں بار وی میں میں ان کو لیپ ٹاپ بے دیتی ہوں کہ پڑھیں گھر میں سیکھو چلانے کے لیے جس کو سویدہ نہیں ہے جو ٹو سن نہیں کر پاتا بیچارہ ایسی یہ گاؤں میں بیچاری جو مہلائے ہیں بیدھوا ہیں جو بیچاری گریب ہیں ان کو نہ تو کوئی چیچ کاک جو کے بارے میں پتہ چلتا نہ ان کو کوئی راستے کے پتہ چلتا کہ کون سا کاکج کہاں کام آتا ہے کون سا راستہ کہاں جاتا ہے بھرت پور جلے کا میوات چھتر جہاں سچھا کا اشتر ہمیشہ کمجور رہا ہے سچھا کا اشتر کمجور اس طرح بھی رہا ہے کیونکہ خاص کر بالکہ سچھا کا اشتر بھی کمجور رہا ہے بچیوں کو پڑھنے کی زیادہ چھوٹ نہیں ہے یا پاوندی ہے اس کا تو پتہ نہیں ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ میوات چھتر میں بالکائیں نہیں پڑھ پاتی ہیں ان کا انٹریسٹ نہیں ہے یہاں ہمارے ساتھ میوات چھتر کا ایک گرام پنچائت ہے بلنگ اس کی سرپنچ ہیں نام ہے ان کا کمو بیگم ڈیر دو سال پہلے سرپنچ چنی گئیں وہ بھی بھاری جیت کے بھومت کے ساتھ سب سے زیادہ ووٹ لے کر کے یہ آئیں کمو دیوی سے ہم خاص بات چیت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سرپنچ بننے کے بعد انہوں نے سچھا کی ایک الگ جگہ آئی اپنی گرام پنچائت میں میوات چھتر میں کہ بھالے کاؤں کو پڑھنا چاہیے بات کریں گے سرپنچ ہیں کمو بیگم آپ سرپنچ بننے کے بعد آپ کو یہ تو لگتا ہے کہ سچھا کے اسطر میں والکہ سچھا کے اسطر میں میوات چھتر پچھڑا ہوا ہے کس طرح سے آپ ان کو انسپائر پریریت کر رہے ہیں بیلکل پچھڑا ہوا ہے جی ان کے ماں سے بات کرتی ہوں گھر گھر جا کے اگر جس کو ایڈویشن کو سویدہ نہیں ہوتا ان کو ایڈویشن میں مدد کرتی ہوں جتنا میرے سے ہو سکتا ہے ہر بچیوں کو میں یہی کہتی ہوں کہ پڑھو بیٹا آگے بڑھو پڑھ لکھ کر آگے بڑھو گے تو کچھ بھوی سے صدھار ہوگے ان کی ماں سے کہتی ہوں بیٹیوں کو کام مت کراؤ پڑھنے بھیجو اسکول بھیجو جہاں تک ہو ان کو سر سے بھی جا کر پوچھو کہ ہمارے بیٹی پڑھائی میں کس طرح سے ہے حسیار ہے یا کمجور ہے بیٹیوں پہ زیادہ تر دھیان ہے میری کیونکہ بیٹیاں اکثر کر کے میواد کی پچھڑی ہوئی ہیں میرا گرام پنچات میں یہی ہے دو سو ڈھائی سو بچے آج تک میں ڈیڑھ دو سال ہوا ہے مجھے ڈیڑھ سال سر پنچے بنے ڈھائی سو بچوں کو میں ایڈویشن کرا چکی ہوں اور جس پہ بیوستہ نہیں ہے پستک کا یا کسی کو خرچے کی اڈریس کو اس کو میں جتنا میرا ہوتا ہے مدد کرتی ہوں اور اپنے طرف سے دیتی ہوں اور بچوں کے یہی بیٹیوں کو یہی زیادہ تر بیٹیوں کو میں آگے بڑھانے کہ میرا شکر گجار ہوں میرا بیٹیوں سے زیادہ لگا ہوں بیٹیوں کو ہمیں سے آگے بڑھنا ہی بڑھ کر ہی دیکھنا چاہتی ہوں کمبو جی ایک چیز جانا چاہوں گا کہ جو ماباپ ہیں آپ کے پنچات میں وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اب تک بچوں کو بچی ہاں کو پڑھانے اسکول نہیں بیچتے تھے تو آپ نے ان کو کیسے کنونس کیا کیسے سمجھایا کہ بچیوں کو پڑھانا چاہیے میں ان کی ماں کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ بیٹی آئے ہیں وہ یہ سوچتی ہیں بیچاری کہ ان کو جب بھی سادھی کر کے جانا ہے تو میں سمجھاتی ہوں سادھی کر کے جانا ہے وہ بات الگ ہے پر بیٹی اگر پڑھیں گی تو کچھ بھی بن سکتی یہ نہیں کہ بیٹی ہی بن سکتا ہے بیٹی بھی ہمارے بیٹا سے کم نہیں ہے تو ان کے دل میں یہ جگہتی ہوں کہ بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا پر بیٹی بھی بیٹا سے کم نہیں ہے تو ان کے ماں اکثر کر کے اب ہر ماں یہی سوچتی ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانا میں لڑکیوں کو زیادہ تر پرید کرتی ہوں کیونکہ آگے بڑھیں بھوی سے صدرے ہمارے گاؤں گاؤں کے لڑکیاں جا گئیں پڑھ لکھ کے حسیار بنیں گے تو آگے ہماری سکھ چھکیں اور بڑھیں گے تو ان کو دیکھ کر کہ کوئی اور بھی پڑھے گا کہاں یہ پڑھ رہے ہیں گریب ہیں ان کو سب کچھ نہیں مل پارا پھر بھی محنت کر رہے ہیں تو جو پیسے والے ان کو تو پڑھنا پڑھ نہیں ہے پر وہ بھی نہیں پڑھ پاتے گریب میرے پنچات میں زیادہ سے زیادہ ریجلٹ بڑی ہاتا ہے دس وی میں بار وی میں میں ان کو لیپ ٹاپ بے دیتی ہوں کہ پڑھیں گھر میں سیکھو چلانے کے لیے جس کو سبیدہ نہیں ہے جو ٹو سن نہیں کر پاتا بیچارہ ان کو میں گھر میں لیپ ٹاپ دیتی ہوں کہ چلو آٹھ ہی پڑھ رہے ہو آپ لیپ ٹاپ چلا نہ سیکھو اچھا ایک چیز اور بتائی آپ سرپنچ بنی ہے لیکن آپ کی سچھا کہاں تک ہوئی ہے اور کیا آپ کے ماں باپ نے آپ کو پڑھانے سے روکایا پھر آپ کو اتریت کیا تھا نہیں جی ہمارے باپ تو ہمیں خوب پڑھانے کے لیے آگے کیا دیکھو ہم کیوں کہیں ہمارے ماں باپوں کو ماں باپ ہمارے خوب ساتھ دیے پڑھانے کے لیے کیونکہ بیٹی ہو تو یہ متسوچو کہ ہمیں سادھی کر کے سسرا لی جانا ہے آپ کی کیا سچھا ہے کہاں تک پڑھیں آپ میں بی اے پاسوس آر ایسی آئی ٹی میری کمپلیٹ ہے بی اے کمپلیٹ ہے آر ایسی آئی ٹی سرپنچ بننے کی کیسے آپ نے ٹھانی کے مجھے سرپنچ بس ایسی ہے گاؤں میں بیچاری جو مہلائے ہیں بیدھوا ہیں جو بیچاری گریب ہیں ان کو نہ تو کوئی چیچکاگ جوں کے بارے میں پتہ چلتا نہ ان کو کوئی راستے پتہ چلتا کہ کون سا کاغ کہاں کام آتا ہے کون سا راستہ کہاں جاتا ہے تو ان کو میں آگے بڑھانے میں میری اس لیے ہاتھ رہا چناؤ لڑنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہر عورتوں میں یہ بتا دوں کہ یہ چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے لاکھ وان پڑے پہ میرے پنچات میں جا کے آپ موقع پر موائے نہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر عورتوں کا ہر کاغ جو کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کون سا کام کون سی اوپیس ہوتا ہے کون سا کار کون سا جگہ ہوتا ہے ہر بیٹیوں کو پتہ ہے ہر لڑکوں کو پتہ ہے ہر عورتوں کو پتہ ہے دیکھیں خاص کر گرام پنچاتوں میں جو مہلہ ہیں سرپنچن کے آتی ہیں جاتر سرپنچ پتی کام کرتے ہیں کیونکہ مہلہ ہیں یا تو پڑھی لکھی زیادہ نہیں ہوتی یا پھر وہ سرماتی ہیں یا ان میں جھجک ہوتی ہے کمو بیگم ایسا پہلا ادارن ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں بلکل صحیح کہہ رہا ہے بلکل صحیح کرتی ہوں صاحب گاؤں میں جا کے پوچھ سکتے ہیں میں سکوٹی میں جاتی ہوں خود اکیلے اور خود کر کے آتی ہوں جہاں مجھے کام جہاں مجھے کام کی کمی نظر آتی ہے میں وہاں کام کراتی ہوں خود گھڑے ہو کے یہ نہیں میں کسی اوپر ڈیپینٹ ہوں میرا پتی نہیں جاتا بلکل میں خود جاتی ہوں خود کام دیکھتی ہوں اپنا میرا پنچات میں کیا کمی ہے کیا نہیں ہے کھٹم کری میں نے اس کے بعد بلکل کی تکلیب بہت زیادہ تھی کیونکہ جو ایک گھر ادھر بسا ہے تو اس میں لائٹ نہیں پہنچ پاتی تھی ادھر لائٹ کی پوری کری اس کے بعد راستوں کا زیادہ پریسانیاں تھا کوئی راستہ نہیں تھا جہاں پہاڑ میں بسیں راستہ بنوائی میں نے اور جن کو پانی کا زیادہ تکلیب ہے گھر گھر نلی پہنچا دیا میں نے اور نلی پہنچانے کے بعد جنتہ میرے بہت خوش سے جا کے پوچھے آپ محلہ سرپنچ ہیں محلہ ہیں تو میوات میں جس طرح سے محلہوں کو خاص کر ایک پرس پردھان جو دنیا ہے اس میں محلہوں کو کمجور سمجھا جاتا ہے آپ کو پریشانی بھی ہوتی ہے سمجھ سیاں کو سامنا بھی کرنا پڑتا ہے بلکل کرنا پڑتا ہے کیونکہ لیڈیس سرپنچ ہیں میوات میں کچھ عورتوں کو زیادہ وہ نہیں دیتے بڑھاوا اس لیے نہیں دیتے پھر بھی میں کوئی بات نہیں دنیا یہ تو کیا کہتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہہ کے میں آگے بڑھتے رہتی ہوں عورتوں کو بیٹیوں کو زیادہ تر میں آگے بڑھنے کی ہی سکھتے دیتی ہوں کیونکہ بڑھو آگے بلکل یہ ہے سرپنچ کمو بیگم جو خود پڑھی اور پڑھنے کے بعد سادی کے بعد پھر سرپنچ بنی اور سرپنچ بننے کے بعد پھر اپنی گرام پنچ ایت کی والے کاؤں کو پڑھانے کے لیے انسپائر کر رہی ہیں انسپائر ہی نہیں بلکہ قریب ڈیڑھ سو دو سو بچیاں کے ماں واپ کو اتھپریریت کرتے ہوئے ان بچیوں کا ایڈیویشن کر آیا ان کو پڑھانے لکھانے کا کام انہوں نے شروع کیا ان کو انسپائر کرنے کے لیے ان کو ترام ترے کے ریوارڈ بھی دینے کا انہوں نے اویان سلو کیا ہے سوال یہی ہے کہ میوہ جیسے پچھڑے چھیتر میں جہاں سچھا کا اسطر گراہ ہوا ہے خاص کر والکہ سچھا کا وہاں اسطرے کی مہلا سرپنچ اگر سن کر کے آتی ہیں اور اسطرے کی اپلپدیاں حاصل کرتی ہیں جو مہلا سچھا کو یا والے کا سچھا کو بڑھاوا دیتی ہیں تو یہ واسطہ میں ایک سرانی پریاس ہے جو حنوی تاییے